کشمیر میں پتھر بازوں کی کرتود کی دو تصویریں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہم آپ کو دکھائیں گے پہلی تصویر ہے شوپیا میں سرکشا بلو کے آپریشن کی جہاں پر پتھر بازوں نے آتنکیوں کو بھاگنے میں مدد کی آتنکوادیوں کو بچانے کے لیے ستھانیے لوگوں نے سرکشا بلو پر پتھر بازی کی پتھر بازوں پر سرکشا بلو کی کاروائی میں عمر نام کا ایک لڑکا مارا گیا ہے چار اور پتھر باز کھائل بتایا جا رہا ہے حالانکہ استھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ دس لوگ گھائے ہیں اور یہ دوسری تصویر ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں کی پتھر بازوں نے ایک سکول بس کو کل نشانہ بنایا تھا اس پر پتھر پھیکے تھے اس میں دو بچے کھائل ہوئے تھے ایک بچے کے حالت اب بھی کمدیر ہے سوال یہ ہے کہ آخر کشمیر میں ماسوموں کا خون بہانے والے لوگوں کا ساتھ دینے والوں پر لگام کب لگے گی یہ سوال ان کے لیے بھی ہے جو پتھر بازوں کو بھٹکا ہوا بچہ کہتے ہیں اور ان کے گناہوں کے لیے مافی کا سمرتھن کرتے ہیں جمہو کشمیر کے شوپیاں میں آتنگ وادیوں کے خلاف سرکشہ بلو کا آپریشن ختم ہو گیا بتایا جا رہا ہے اس ارچ آپریشن کے دوران آتنگ کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سوطروں کے مطابق سرکشہ بلو کے آپریشن میں لشکر کمانڈر زینت الاسلام بھی کھر گیا تھا زینت الاسلام کشمیر میں لشکر کا سب سے بڑا تنکی ہے 28 سال کا زینت شوپیاں کے سگان جانی پورا کا ہے 2015 میں زینت لشکر تیبہ میں شامن ہوا فروری 2017 میں شوپیاں میں تین سینکوں کو شہید کر دیا تھا زینت آئی ڈی سے بلاسٹ کرنے میں ماہر ہے مطبھیڈ اس وقت شروع ہوئی جب آتنگیوں نے سینہ کے گشتی دل پر فائرنگ کی اس کے بعد سرکشہ بلو نے علاقے میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا آتنگیوں کو بچانے کے لیے ستھانے لوگوں نے سرکشہ بلو پر پتھر بازی کی پتھر بازوں پر سرکشہ بلو کی کاروائی میں عمر نام کا ایک لڑکا مارا گیا جبکہ چار اور پتھر باز خائل ہوئے ہیں حالکہ ان ستھانے لوگ کا کہنا ہے کہ دس لوگ خائل ہوئے ہیں دوسری طرف شوپیا میں ہی ویدھائک محمد یوسف بھٹ کے گھر پر حملہ ہوا شوپیا زلے کے مماندر گاؤں میں کچھ لوگوں نے ویدھائک کے گھر پر پیٹرول بم پھیک کر دہشت پھیلانے کی کوشش کی پیٹرول بم کی وجہ سے گھر کی ایک کھڑکی میں آگ لگے لیکن وقت رہتے آگ بچھا لی گئی حملہ کرنے والا موقع سے پرار ہو گیا اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے آتنکیوں کو یوں ہی ہمارے دیش کی سیناؤں کے جعباز جہنم پہنچاتے رہیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کشمیر کو جہنم بنا رہے ہیں ہمارے کشمیر کے لوگ انہی آتنکیوں کے سمرتھن میں اپنے ہی جوانوں پر پتھر اٹھا رہے ہیں یہاں تک کی بچوں تک کو نہیں بخش رہے شوپیا میں پتھر بازوں نے کل سکول رینبو انٹرنیشنل سکول کی بس کو نشانہ بنایا تھا جس میں دو بچے غائل ہو گئے تھے جس میں سے ایک کی حالت کم بھیر ہے دوسری کلاس میں پڑھنے والے اس بچے کو علاج کے لیے اس شینگر کے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے سکول بس جا رہی تھی زہورہ کے آس پاس جو پتھراؤں ہوا ہے تو اسی پتھراؤں کے زد میں میرا بچہ بھی آ گیا اور اس کو پتھر سر میں لگا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سکول بچے ہیں یہ تو ہمارے پوری انسانیت کے مطلب یہ ہوا ہے خلاف پتھر پھیکنے والے کسی آروپی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے موکھے منتری مہبوبہ مفتی اور اُپ موکھے منتری کویندر گپتہ نے بچوں پر پتھر بازی کی نندہ کی ہے سال 2018 میں ایک ایک گھر کشمیر میں آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے کشمیر کو آتنکباد اور ہنسہ سے بچانے کے لیے سینہ کا مشن جاری ہے اور جلدی ہی جنت کو ان سے آزادی بھی مل جائے گی خالد حسین زی میڈیا شری نگر خالد حسین ہمارے سا یوگی شری نگر سے اس پاکت ہمارے ساتھ جڑے ہیں خالد ایک بہت بڑا آتنکی تھا جسے آج گھیر لیا تھا زینت اس کا نام تھا لیکن پھر پتھر بازوں کی مدد سے وہ چھوٹ گیا جی دیکھئے بلکل لب کارڈننٹ سرچ آپریشن جو ہے وہاں لفٹ کر دیا گیا ہے ترک وانگم جو علاقہ تھا کل دیر رات وہاں انپوٹس ملے تھے دراصل پہلے ایک بی پی گاڑی جو سینہ کی تھی اس پر فائر ہوا تھا کیونکہ وہ اس گھر سے گزر رہی تھی اور میلٹنس کو لگا کہ شاید یہاں پہ کارڈن ہو رہا ہے تو انہوں نے اس پر فائر کر دیا اور ریٹیلیشن میں بھی فائر ہوا اور اس کے بعد پورے اس علاقے کو کارڈن میں لے لیا گیا سرچ اور کارڈن آپریشن چلا لیکن ترنت وہاں پر بہت ہی زبردست پردرشن اگر ہوا اور اس پردرشن میں ایک جو ستھانیہ وہاں کا یوہ تھا ٹینیجر اس کی موت ہو گئی اور قریباً دس لوگ جو ہیں گائل ہوئے ہیں حالانکہ چار بلٹ انجریز ہیں اس میں اور باقی پیلٹ اور کلاشز کی وجہ سے گائل ہوئے ہیں لیکن وہاں پر جو جسرپشن ہوئی ہے انٹی ملٹنس ہی آپریشن میں اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ملٹنس تھے جن کو نیپ کیا گیا تھا وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں اور رات کا اندھیرہ بھی تھا ایک دویدہ اور ساتھ ہی ساتھ بہت ریز باریش ہو رہی تھی جس کے چلتے اور کوئیلیٹرل ڈیمیج نہ ہو کیونکہ بڑے ہی اوگر پردرشن ہو رہے تھے خرچہ تھا کہ اور جانی نقصان ہو سکتا اس لئے کارڈنس اور ساتھ آپریشن جو ہے اس کو لیفٹ کر دیا گیا اور اس میں جو ملٹنس تھے قریباً دو سے تین بتایا جا رہے تھے اور ان میں ایک بڑے کمانڈر کا بھی نام آ رہا تھا جنیت الاسلام کا حالانکہ اس کی پشٹی نہیں ہوئی تھی کیا وہ وہاں موجود تھا یا نہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ تین ملٹنس جو تھے بتایا جا رہے تھے وہ واغنے میں جو ہے سفل ہو گئے ہیں بلکت تو یعنی کی سرکشہ یہ پتھر بازی ہوئی یہ لوگ بھاگ نکلے شکریہ خالد جانکاری کے لیے یہ پتھر باز صرف رام کے کشمیری اور ہندوستانی ہے کیونکہ یہ ٹورس پر حملہ کر کے کشمیریوں کا آرتھک اور ساماجک نقصان کرتے ہیں اور کشمیری بچوں پر پتھر بازی کر انہیں گھائل کرتے ہیں یہ کشمیری نہیں ہے صرف پاکستان پرس اور پیسے کے بھوکے پتھر باز ہے جنت کہلانے والے کشمیر اپنے ہی پتھر بازوں سے آج گھائل ہے آتنکیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پتھر بازوں نے کشمیر گھاٹی کو آج نقصان پہنچایا ہے خون کے آسو رولائے ہیں دراصل پتھر بازی کی گھٹنا صرف کشمیری یواؤں کا غصہ نہیں بلکہ پاکستان سرکار اس کی فوج اور آتنکی آقاؤں کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو سارا دیش سمجھ رہا ہے لیکن کشمیریوں کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی جب آتنکیوں کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تب فوج پر پتھر بازی کیوں ہوتی ہے جب آتنکیوں کو گھیرا جاتا ہے تب سینکوں پر پتھر بازی کیوں ہوتی ہے جب الگاو وادیوں پر آکشن ہوتا ہے تب پتھر باز کیوں ہم نہ کرتے ہیں پاکستان پیسہ دیتا ہے کشمیری یواؤں کو پتھر باز بناتا ہے پاکستان پیسہ دیتا ہے کشمیری یواؤں کو آتنکی بناتا ہے پاکستان پیسہ دیتا ہے کشمیریوں کو کشمیر کا ہی دشمن بناتا ہے پاکستان چاہتا ہے کشمیری یواؤں صرف پتھر باز اور آتنکی بنے پاکستان چاہتا ہے کشمیر جنت سے جہنم بن جائے بھارت چاہتا ہے کشمیر جنت بنا رہے بھارت چاہتا ہے کشمیری یوہ جنت کے گلشن کے پھول بنے جن کشمیر کے لوگوں نے پی ڈی پی پر یقین کر کے انہیں ستہ تک پہنچایا ہے وہ خود یہ بات کہہ چکی ہے کہ تمام الگاہ وادی پاکستان کے ایجنڈے کے تحت اپنے بچوں کو تو ودیشوں میں پڑھاتے ہیں لیکن غریبوں کے بچوں کو پتھر باز بناتے ہیں سینہ اور سرکار مل کر پاکستان اور الگاہ وادیوں کو جواب دے رہی ہے لیکن اب کشمیریوں کو بھی الگاہ وادی اور ان کے ایجنڈے کو لے کر ایٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا دیرا رپاٹ زی میڈیا